قُلْ لِلْ قُلْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ قُلْ لِلْ قِلْءٍ یہ تا خدا تا کلام ہے سوڑیاں بول کل قرآن میرائے پر بیان تیرائے بلو قرآن میرے نبی دا کلام ساڑے واسطے قرآن میرے نبی دا کلام ساڑے واسطے قرآن میرے نبی دا فرمان ساڑے واسطے قرآن یہ کسے ہو ردہ بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے ہو ردہ بیان چنگا لگ دائی نہیں یہ کسے ہو ردہ بیان چنگا لگ دائی فرمہ کل سوڑیاں بول اگر اللہ نال محبت کرنا چاندے ہو اس وحدہ اللہ شریک نال گیرہ ازلی عبدی ربے گیرہ رب و دانمین مالک یومین دین احد ذات سمجھا تھے لیسا کہ مسلی شہزا تھے ساری کائناتی خالد مالک ذاتے وحدہ اللہ شریف ذاتے فرمایاں عدل عبدی ذاتے واجبت وجود ذاتے فرمایاں اندنال پیار کرنا چاندے ہو آؤ پہلے حسنین دین نانانال پیار کرو یہ حسنین دین نانانال عشق ہو گیا اندنال حقبت ہو گئی اندنال پیار ہو گیا اللہ خود خود تو اندنال پیار کرے گا اللہ دے پیار دا کتیجہ کیا ہوئے گا یا گفر لکم زنوبہ کم اللہ توڑے کنا پخش دے گا میں کہ پیار کی میں کرنا ہے یہ میں صدیق اکبر نے کیتا ہے یہ میں فاروق عاظم نے جس طرح عثمان غنی نے حیدر کررار نے سلمان فارسی نے حضرت بلال نے حضرت خبائب نے حضرت زید نے فرما میرے آقادِ غلام فرما خود سولی دیکھ کر دے پہنے جس نے آکے نسیت ہوئے ہمی تیری جگہ آج آکا اسلام ہوندے تیرے پیر و مرشد ہوندے تیرے رحمہ ہوندے فرما خبردار زبان بند کر بکوا سناکار میرے آقا جتے بیٹھے دے میرے آقا دی خیر حضور روم کانتا بھی ناچو بے اے ہے عشق سولی نے چڑے ہوئے نے تیرے زبانے ہاتھا پہ کہتے ہیں جے کریار دے نام مدی پیڑے سولی یہ جھوٹا لے گئیے پیچھے ہٹیئے نا یہ کریار دے نام دامنے پیڑا جھوٹا لے گئیے تیرے سوٹیئے نام حضرت بیداد رضیتہ تعلان ہو میرے آقا دینا سچا عشق کیتا ہے صدیق اکبر نے سچا عشق کیتا ہے فرما حضور دا کلمہ پڑے آئے کلمہ پڑھ کے آپ فرما دیں عرض کا دنے سونے مازار دیں کلوالیا اجازت دیوں سونے میں تین دا سلسلہ شروع کر دیں مسجد حرام دیں اندر یہ دو مسجد دیں شروع کیتا ہے جالبہ نے مارا ہے اتنا مارا ہے چہرہ دو روحان ہو گیا ہے بھی ہوش ہو گئے لے کہ تو ہوش آئیے نام پچھ دے پیرے دو سو میرے رہبر دا کیا حالے میرے آقا دا کیا حالے میرے پیرو مرشد دا کیا حالے میرے ہاتھی دا کیا حالے اور زبانے آن لال کہنے جاندے دیوں میں نہ عشق بھی تو میدہ یار بھی تو میدہ دینہ بھی تو ایمان بھی تو مینا عشق بھی تو مینا یار بھی تو مینا دینہ بھی تو مینا قلب بھی تو جند جان بھی تو مینا فرد فریز حج زکاہ تا سوہ سلاح ازان بھی تو مینا ذکر بھی تو مینا فکر بھی تو مینا شرم بھی تو مینا بھرم بھی تو مینا سوہ بھی تو مینا سوہ بھی تو مینا سوہ بھی تو مان موہن جانان بھی تو جی یار فریز وہ بھی تو مینا ص touchdown بھی تو جی یار فریز وہ بھرم بھی تو مینا شرم بھی تو مینا شرم بھی تو مینا جان بھی تو تے پرواہ نہیں مولا کائنات کو حکم ہو آلی میرے بستر پر سو جاؤ ایک سیکنڈ بھی نہیں نہ سوچا کہ میں سوچ کر جواب دوں نہیں رسول اللہ لبیق میں حاضر ہوں میں سو جاتا ہوں بستر پر پتا تھا کہ یہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ حضرت علی کا عشق سچا ہے علی المرتضاء کا عشق دیکھو اور صدیق اکبر سے فرمایا عبوبکر حجرت کا حکم ملا ہے دوسری بات نہیں کہی یہ حضرت علیہ بیرہ مال ہے پیچھے اقتضامات کرنے فرمایا نہیں حضرت علیہ کا جو آپ کا حکم ہو کیونکہ وہ پتا تھا کہ کہنے والے کون ہیں یہ فرمایا سردار کلمہ پڑھانے والے ابھی ہیں ہم یہ حضور کلمہ پڑھانے والے ہیں ہم کیسے خموش رہ سکتے ہیں اور عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں ساتھ جا کر ثابت کیا کہ ہم نبی کے نام پر جان بھی دے سکتے ہیں پھر غار کے اندر جا کر جب عشقہ نے پاؤں پہ نگ مارا تو صدیق اکبر نے پاؤں کو جبشتت نہ ہونے دی یہی در تھا کہیں آنکھیں نہ کھل جائیں فیمبر کی صدیق اکبر غار کے اندر فرمایا جان کی پروان نہیں کی عبوبکر صدیق نے ثابت کیا تن من دھن آقا سب آپ پہ پروان سے آگی ہوتا ہے وہی ہے فرما ملکہ جائیں تو تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا میرے مولا ایک بار دیکھا دے جنوہ کملی والے کا میرے مولا ایک بار دیکھا دے روزہ کملی والے کا صحابہ کرام سب نے حضور کے نام پر تن من دھن سب کچھ قربان کیا ایک صحابی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تیرے بیٹو کو پکڑ لیا آئے صدقہ مائی صاحبہ نے جواب دیا یہ تو دو بیٹے ہیں اگر چالیس تھی ہوتے تو یکے پادی گرے نبی کے نام پر قربان